الحمدللہ وکفا والسلام على عبادہ الذین استفعاً ما بعد فاغذب اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یتک اللہ یجل لہو من امرہ یسرہ سبحان ربکا رب العزتی ام اصفون والسلام على المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم الحمدللہ پچھلی پیسوٹ میں ہم لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ظہور سے پہلے کی جو زندگی ہے اس کو ڈسکس کرتے کرتے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نکاح تھا حضرت سیدنا ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ ہم اس تک پہنچ گئے تھے اور اس نکاح میں خود میں ایک چیز آپ کو جس کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں یہ ہے کہ اگر ہم اس بات پر غور کریں کہ میں میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن سے بہت مشکل دیکھی پر اللہ کے نبی نے کبھی بھی کسی کام کو چھوٹا نہیں سمجھا ہمیشہ سے ابو طالب کا اور پھر اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کی کوشش کی ہاتھ بٹایا اور محنت کرتے چلے گے آپ زندگی میں کہہ رہے ہیں تو جو شخص گھر بیٹھا وجہ تلاش کرتا رہتا ہے نا کہ جی فلانے کام میں یہ مسئلہ ہے اس کو کچھ بھی نہیں ملتا اور اگر اس اعتبار سے دیکھو مادی اعتبار سے دیکھو کہ نبی علیہ السلام کو آئندہ جو اسباب کے زمرے میں ساری مدد ہونی ہے نا جو فائنانشل ایموشنل سپورٹ ان کو ملے گی وہ خدیجہ تلقبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے گی یعنی we'll discuss it انشاءاللہ when the first way comes down but آپ کو نظر آئے گا کہ حضرت خدیجہ کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اب جو ہے نا مالی فراوانی آتی ہے وہ دین پر خرچ کر سکتے and یہ رشتہ کس چیز کے باعث ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محنت کر رہے تھے اور ان کی محنت میں دیانت تھی سچائی تھی کوشش تھی جس چیز نے ان کو وہ یعنی کہاں مکہ کی سب سے امیر عورت جس کو ہر کوئی جو ہے نا جس سے نکاح کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور کہاں ایک نوجوان یتیم شخص جس کو جو ہے نا اپنے چچا بھی شاید نکاح میں بیٹی نہیں دے رہے اور کیسے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے اللہ تعالیٰ دروازے کھولتے ہیں یہی چیز اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو آیت آپ کے سامنے میں میں نے پڑھی وعدہ کیا ہے جو شخص اللہ کے لئے اپنے معاملات کو درست کرتا ہے نہ تقویہ اختیار کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے معاملات کو ٹھیک کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسی جگہوں سے راستے بنا دیتے ہیں کہ متقی آدمی کے لئے جو کہیں نظر نہیں آ رہے ہوتے ہیں تو مسلمان جو ہے وہ اصل میں ہمیشہ اللہ رب العزت کے اس پارٹ سے لے کے چلتا ہے خیر موفنگ فورڈ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نکاح ہے اس میں ان کی عمر کیا تھی میں نے اس دن اس پہ بات ختم کی تھی کہ اس میں دو رائے ہیں کومن جو رائے ہیں ہمارے یہاں جو سیرت کی کتابوں میں بھی عام طور پر لکھا ہوتا ہے یہ جو معروف بات چلتی ہو یہ ہے کہ وہ چالیس سال کی ان کی عمر تھی اور اس وقت ہمارے نبی کی عمر جو ہے وہ پچیس تھی تو کوئی پندرہ سال کا ان کے درمیان فرق ہے یہ جو رائے ہیں یہ الواقلی کی رائے ہیں مولیخین میں سے جو ایک ہے اور اس کے برعکس بھی رائے موجود ہیں اور اکثر جو سکولرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اکیڈیمک لی دیکھیں تو یہ جو دوسری رائے ہیں اور وہ رائے یہ ہے کہ حضرت خدیجہ کی عمر چالیس نہیں تھی بلکہ قدر کم تھی یہ رائے بہتر ہے اس رائے میں زیادہ آپ کو جو ہے نا ثبوت نظر آتا ہے یہ جو چالیس والی چیز ہے یہ زیادہ مشہور ہو چکی بھی ہے تو ابن حجر اور امام شرقصی رحمہ اللہ تعالیٰ جو ہیں ان کے نزدیک وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت خدیجہ کا جو انتقال ہوا وہ شی ڈائیڈ ان ار ففٹیز تو ففٹی دو ففٹی تری ففٹی فور اللہ حالیٰم بٹ ففٹیز میں اور اس بات پہ اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ نکاح میں رہے پچیس سال تک تو اگر آپ اس کو ریورس کرو تو اگر جو عمر بنتی ہے وہ کوئی ستائیس اٹھائیس اونتیس اس کے قریب بنتی ہے اور ابن اسحاق جو کہ سیرت میں وہ یہ کہتے ہیں کہ نکاح کے وقت حضرت خدیجہ کی جو عمر ہے وہ اٹھائیس سال تھی اچھا اس چیز کو سبسٹینشیٹ کیسے کیا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو پرابیبلیٹی پوائنٹ ویو سے غالب گمان یہی ہے کہ وہ اٹھائیس تھی کیونکہ اٹھائیس کی تھی تو اس کے بعد انہوں نے چھے بچے جو ہے وہ اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے دیئے یعنی for a woman to start expecting after the age of 40 اس کی پرابیبلیٹی بہت کم ہے پٹیس if she was 25 تو اس کی پرابیبلیٹی جو ہے پھر بھی زیادہ ہے however having said this میں ایک بات آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو اختلاف ہے یہ اختلاف جو ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ اپنی نیچر میں نہ تو یہ عقیدے کا اختلاف ہے نہ یہ فقہ کا اختلاف ہے نہ اس سے کوئی دین بدل رہا ہے یہ تاریخی اختلافات and whatever opinion is closer to your heart یا آپ جس بھی دیکھ کے جس کو بھی رائے کو تسلیم کرتے ہیں اس میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اس پہ پریشان نہیں ہونا چاہیے تو بارہ اللہ تعالیٰ اس کے ہمارے نبی کو بہت بڑا سہارا حضرت ختیجہ سے ملتا ہے این اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اولاد ہیں ان میں چھے بچے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ تھوڑی سی میں وضاحت کر دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچوں میں سے جو سب سے بڑا بچہ ہے یا ہونا چاہیے تھا وہ بیسیکلی قاسم تھے اللہ کے نبی کے جو بیٹے تھے اسی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کنیت ہے ابو القاسم یہ بیسیکلی وہاں سے نکلی ہے اور قاسم جو ہے ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ تقریباً کوئی چھ سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا یہ بھی عجیب بات ہے کہ کتنا مشکل ہوگا کیونکہ آپ پانچ سال کے بچے سے تو انسان کتنا معنوس ہو چکا ہوتا ہے اور ہم کتنی دفعہ سیرت میں اس تکلیف کو دیکھتے ہی نہیں ہیں پھر ہمائے نبی کی جو سب سے بڑی بیٹی تھی وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ انہا تھی یہ ان میں سے کئی بچے جو ہیں وہ نبوت کے ظہور سے پہلے جو ہیں پیدا ہو رہے ہیں حضرت زینب جو ہے ان کا نکاہ ایونچولی ابو العاص سے ہوتا ہے اور ان کا واقعہ ہم بعد میں کریں گے اور ان کا انتقال بھی مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدنی سیرت کا حصہ ہے اس میں ہو جاتا ہے ایک بیماری کے ذریعے سے حضرت زینب اور ابو العاص سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پوتی بھی تھی جن کا نام امامہ رضی اللہ تعالی عنہ تھا پھر اس سے اگلی بیٹی ہے حضرت رکیہ اور رکیہ جو ہیں ان کا انتقال بائیس سال کی عمر میں ہوا اور غزوہ بدر کے موقع پہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آئے تو ان کو پتا چلا کہ رکیہ جو ہیں جو بیمار تھی وہ انتقال کر گئی ہیں دنیا سے پردہ پرما گئی ہیں اور ان کا نکاح جو ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا تھا پھر زینب رکیہ کے بعد ام کلسوم رضی اللہ تعالی عنہ ام کلسوم جو ہے ان کا انتقال تبوک کی جنگ کے بعد ہوا اور یہ بھی ہمارے نبی کی زندگی میں ہی دنیا سے گئی اور ان کا نکاح بھی رکیہ کے نکاح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ صحیح کیا تھا اور اسی وجہ سے سیدہ عثمان کو جو ہے ذن نورین کہا جاتا ہے the one who possesses two lights and you know think about this کہ what an honor کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی آپ ایسے سوچو کہ کیا صحابہ میں اچھے لوگوں کی کمی تھی کہ ہمارے نبی کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتے تھے ان کا اس سے ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ سیدہ عثمان سے عثمان کو کتنی محبت تھے ان کا کیا مقام تھا اس لئے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر میرے پاس سو بیٹیاں اور ہوتی اور یہ اشارتن ہے تو میں سب کا نکاح جو ہے عثمان سے کرتا کہ عثمان کی جو حیاء تھی اور ان کا جو کردار تھا وہ اللہ کے نبی کو اتنا پسند تھا اور پھر سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ان کا نکاح جو ہے اللہ کے نبی نے علی رضی اللہ عنہ ان سے کیا اور یہ وہ واحد بیٹی ہیں جو اپو آوٹ لفت پرافت صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے چھے مہینے کے بعد جو ہے ان کو جو ہے دنیا سے یہ چلی گئی اور ایک اور پھر بیٹے سے جن کا نام عبداللہ تھا اور عبداللہ ان کا انتقال انفنسی میں ہوا یعنی یہ دودھ پیتے ہی تھے تو تب ان کا انتقال ہوا گیا سکس چلیڈرن ان ٹوٹل اور میں کئی تفہہ کہتا ہوں کہ اس چیز کے بارے میں ہمیں علم ہونا چاہیے ہمیں نام پتہ ہونے چاہیے جن سیلیبرٹیز کو ہم فالو کر رہے ہوتے ہیں لوگ ان کی زندگیوں میں گفتے ہوتے ہیں کس سے شادی ہوئی کس سے نہیں ہوئی اس ملک میں اس وقت انساروں کو پتا ہے کہ شویب ملک نے اب کس سے شادی کر لیا ہے اور پہلے کیا ہوا تھا اور یہ افسوس کی بات ہے وہ تو وہاں تو خیر ویسے بھی ہم یعنی گوسب کی سنس میں گھستے ہیں اور آپ بچوں سے پوچھو ہیں وہاں نبی کی بیٹیوں کا کیا نام تھا بیٹوں کا کیا نام تھا پتہ ہی نہیں ہوتا تو بیٹوں میں قاسم اور عبداللہ قاسم اور عبداللہ اور بیٹیوں میں زینب رکیہ ام کلسوم اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چار جو ہیں نام تھے کہ اس چیز کو ہم نے دیکھنے کی ضرورت ہے جس صورت so that you know the اہل تشیر tradition they do not agree to this وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی بیٹی تھی اور حضر فاطمہ تھی اور میں اس لئے بتا رہوں بکر ہمارے آپ بہت سارے جو اہل سنہ ہیں جو سنی مذہب پر جو بچے برنگ اپ کیے جاتے ہیں ان کو یہ بات پتا ہی نہیں ہوتی and then all of a sudden کوئی اہل تشیر بچہ آئے گا اور وہ آپ کو ایسی کوئی جو ہے convincing سی بات کہے گا ایسے کہے گا تو بچے پریشان ہو جاتے ہیں this is the tradition the Prophet ﷺ had six kids یہ چاروں بیٹیاں ہیں ان کے نکاح ہوئے سب کچھ ہوئے رہی تو you have to stand firm on these things right so برحال moving forward now اللہ کے نبی سلام کا نکاح پچھے سال کی عمر میں ہو جاتا ہے now between the age of 25 and 40 کہ جب نبوت کا ظہور ہونا ہے there is not much information that you have right and آج ہم primarily بس ایک دو واقعات ہی کریں گے and اس میں سے جو most significant واقعہ ہے اس کا تعلق کعبت اللہ کے flood آنے سے اور تباہ ہو جانے سے اور اس کی reconstruction سے ہے but for whatever reason اللہ سبحانہ وتعالی نے بس تاریخ کا اتنا ہی حصہ جو ہے نا ہم تک پہنچایا جس میں اپنی حکمت ہوگی آپ جو بھی صیدت کی کتاب کھولیں آپ کو زیادہ ڈیٹیل نہیں ملتی because یہ بڑا طویل عرصہ ہے خصوصا پچیس سے پینتیس because یہ جو واقعہ ہے یہ کموں بیشتہ باتا ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پینتیس سال کے ہیں and اس کو سمجھانے سے پہلے میں آپ کو ایسے سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ میں سے جو لوگ عمرے پہ تشریف لے کے گئے ہیں یا اگر نہیں بھی گئے تو جیسے ہم آج حرم کو دیکھتے ہیں ویسے حرم نہیں ہوا کرتا تھا and آپ maps میں اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں and you know there is a person جس کا نام ہے bin اماد الاتیکی bin اماد الاتیکی یہ عرب آدمی ہے اس نے بہت اچھا کام کیا ہے آپ سے سمجھے مکہ مکرمہ کی جو maps ہیں وہ ڈراؤ کی ہیں اس زمانے میں وہ پیڈ maps ہیں but آپ اگر یوٹیوب پہ سرچ کریں bin اماد الاتیکی اور مکہ کے maps کا لکھیں تو ایک پوری زبردست 3D animated ویڈیو ہے اس کا title غالب ہے مکہ at the dawn of 600 AD at the dawn of the prophet اس نام سے آپ کو وہ مل جائے گا اور وہ پورا آپ کو سمجھ آتا ہے کہ اچھا اس زمانے میں شہر کیسا تھا اور وہ جو شہر تھا اس وقت آپ اس کو ایسے سمجھو کہ قابت اللہ وہ شہر کا center اور قریش یہ تو مانتے ہیں کہ یہ اللہ کا گھر ہے بٹ بھی ہے اس کے گرد اور قابے کے گرد تھوڑی اسی جگہ ہے جس کے گرد و نغاہ میں تواف کیا جاتا ہے بٹ ایسے جسنا آج ہم مسجد حرام دیکھتے ہیں مسجد حرام بھی جس کو ہم کہتے ہیں وہ نہیں تھے تیکھے and in fact یہ جو صفہ اور مروہ ہیں یہ جو ہے قابہ سے disconnected تھا آج تو ایک ہی بڑی مسجد ہے نا کہ جب آپ تواف کرتے ہیں تو آپ اسی کے بعد اندر سے جاتے ہیں اور صفہ مروہ پہ پہنچ کے صحیح کرتے ہیں تو آپ سمجھو کہ قابے کے ارگرد بھی کچھ جگہ کو چھوڑ کے لوگوں کے گھر تھے ٹھیک ہے جس میں ایک significant جگہ obviously داروں ندوہ تھی جہاں قریہ جمع ہوا کرتے تھے باقی ہر ایک کا گھر تھا you know you could be somebody جس کا گھر and قابہ ویو گھر تھا جس کا ٹھیک ہے جتنے آج یعنی ہوتیل بھی اتنے قریب نہیں اتنا چھوٹا سا شہر تھا اور صفہ اور مروہ جو ہے ٹھیک ہے اس کے درمیان بھی گھر تھے تو ایسے ہوا کرتا تھا کہ اگر کوئی تواف کر رہا ہے اور اس کے بعد وہ صفہ مروہ جا رہا ہے تو اس کو literally یعنی حرم کی اس part سے یعنی جو مطاف سے باہر نکلنا پڑتا تھا اور گھروں سے اور گلیوں سے ہوتے ہوئے پھر صفہ پہ جانا ہے اور پھر وہ صفہ اور مروہ سے جو ہے وہ کر رہا ہے بکہ وہاں وہ ایک راستہ بنا ہوا تھا جس کے درمیان لوگ چلا کرتے تھے حج کے موقعے پہ اور عذر بھائی صحیح کرنے کے لئے تو یہ بات سمجھنا کیوں ضروری ہے کہ جو پہلا damage ہوتا ہے جو پہلا نقصان ہوتا ہے کعبت اللہ کو وہ flood سے نہیں ہوتا commonly یہ پتا ہے کہ 35 کی عمر میں flood آیا تھا اس سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ ایک خاتون جو ہے وہ اپنے گھر میں ان کا گھر بلکل کعبے کے قریب تھا کچھ پکا رہی تھی she was cooking something and جیسے آج بھی ہم کبھی کبھی accidents دیکھتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہے نا آگ جو ہے وہ بھڑک اٹھتی ہے اور وہ آگ اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ وہ کعبے کا جو کپڑا ہے جو غلافہ کعبہ جس کو آج ہم کہتے ہیں کس سواج اس کے بارے میں آپ کو بتایا بھی تھا وہ جا کے اس کو لگ جاتی ہے and because you know جب کپڑا آگ پکڑ لیتا ہے تو it becomes uncontrollable right تو وہ آگ بجاتے بجاتے جو ہے وہ اس پوائنٹ پہ پہ پہنچتی ہے کہ وہ اکسر و بیشتر کپڑے کا حصہ جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے زائے ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے you know when a building catches fire ٹھیک ہے a lot of times the building doesn't come down but it loses its strength right so یہ ہم آج بھی دیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ سمجھیں کہ کعبت اللہ کی جو دیواریں ہیں وہ کمزور ہو جاتی ہیں and also you're talking about construction in that time جہاں ویسے بھی بہت مضبوطی نہیں ایک construction میں اگر آپ آج modern construction جب اس کو دیکھو ٹھیک ہے but اس کے بعد ہی ہوتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد اسی سال مکہ مکرمہ میں ایک بہت شدید قسم کا سحلاب آتا ہے دیکھیں اور یہ جو اس سحلاب ہے یہ جو ہے کعبت اللہ کی چھت کو تباہ کرتا ہے اور کئی دیواروں کو بھی جو ہے اکھار دیتا ہے اور آپ سمجھیں کہ اب آپ کے پاس ایک half dismantled قسم کی building رہ جاتی ہے جس میں کئی دیواریں رہ گئی ہیں but the entire structure has been pretty much lost to it اور obviously قریش کے سرداروں کو جو ہے یہ بات پتا چل جاتی ہے کہ اب ہم نے اس کی تعمیر جو ہے دوبارہ کرنی ہے اچھا دوسری طرف آپ interesting بات دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے چیزوں کو will کرتا ہے اور یہ آپ بعد میں retrospect میں میشہ تاریخ میں دیکھ سکتے ہیں کہ کو جدہ کہا جاتا تھا ابھی آج بھی مکہ کے قریب جدہ ہے ہم سب جب عمرے کے لئے جاتے ہیں وہ ہی لینڈ کرتے ہیں جدہ میں ایک سیل لگی ہوئی تھی کہ جہاں یعنی سیزر آف روم کی طرف سے بہترین سنگ مرمر جس کو ماربل کہتے ہیں ماربل اور پتھر اور بہترین لکڑی جو ہے نا وہ پہنچی ہوئی اچھا نا understand آج you are living in a world which is مکہ is a global اس زمانے میں یعنی یہ تو آپ وادی غیر عزیز آرین کی بات کریں نا کہ trade routes ایسے کرتے نہیں ہیں مکہ میں کوئی ایسے پتھر نہیں ہے ایسی کوئی کیا کہتے ہیں لکڑی نہیں ہے فینسی کے سب کی بیکنز یہ سہرا ہے ٹھیک ہے تو ہوا یہ کہ بیسیکلی جو سیزر آف روم تھا اس نے ایک بہت بڑی کشتی بھیجی تھی جو کہ یمن میں ایک چرچ دباہ کی گئی تھی تو وہ چرچ کو ریکنسٹرکٹ کروانے کے لئے اور اس کشتی پہ یہ زبردست ماربل اور لکڑی کی جا رہی تھی تاکہ یہ وہاں جائے اور اس material سے چرچ کنسٹرکٹ کی جائے اللہ تعالیٰ کو ایسا کہتے ہیں اندور تھا کہ اللہ نے کیا کیا کہ جب یہ کشتی جدہ کے قریب آئی تو ایک توفان اور تیز ہوا کے ذریعے سے you know the ship basically crashed but وہ crash کرتے کرتے جدہ بیس پہ لینڈ رہے اور obviously جو لوگ اس ship میں تھے they realize کہ ہم یہاں سے کشتی تو لے کے جا نہیں سکتے تو وہاں طریقہ یہی تھا کہ جو اس پہ مال ہے اس کو بیچیں تو they were selling this material کہ کوئی ہم سے یہ لے لے اور قریش مکہ جو ہے وہ basically ان کو یہ پتا چلا تو وہ they went all the way جو بھی ان کے پاس مال تھا انہوں نے اس کو جمع کیا اور قابا کی تعمیر کے لیے یہ پتھر اور یہ لکڑی جو ہے نا یہ لے کے آگے اور بلکہ ان کے پاس نجار بھی تھا نجار is a craftsman ٹھیک ہے تو وہ ایک craftsman جو کہ بہترین engineer تھا construction body اس کو بھی لے کے آگے اور یہ سب مال جو ہے استعمال کیا انہوں نے basically اس چیز کو استعمال قابی کو دوبارہ تعمیر کرنے کے لیے اب اب بڑا مدے کا واقعہ یہ ہے کہ جب آپ نے material تو لے آئے اور اب آپ نے کعبہ کو تعمیر کرنا ہے پرابلم یہ ہے کہ اس کو تعمیر کرنے کے لیے اب یہ معاملہ تو ہے نہیں جو پہلے ہوا تھا ابراہیم کے کیس میں کعبت مکمل 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 ہے آپ کے پاس ایک half structure موجود ہے اور اس structure کو آپ کو پہلے dismantle کرنا اور قریش مکہ میں یہ حمد نہیں ہو رہی تھی کہ کون اس کو تباہ کرے گا بگو ان کو ڈر یہ لگ رہا تھا کہ ہم میں سے تو توڑنے کی کوشش کرے تو اللہ کا عذاب ہی پرندہ آتا ہے وہ آ کے اس سامپ کو لے جاتا دیکھیں کہ سنیک is taken away and the people of قریش وہ اس کو ایک نشانی کے طور پہ لیتے ہیں کہ یہ سامپ ہے اس کو پروٹیکٹ کرنا سا کعبہ کو اور اب یہ چلا گیا ہے تو اب ہم کعبت اللہ کی فاؤنڈیشن ساری کو مغیرہ یہ خالد بن مغیرہ کا والد ہے ٹھیک ہے و اس سٹونچ اینیمی اس اس آمی لی اس نام بعد میں پھر دفائے گا ہی سورٹ آئی آگز 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 کو بیرگر آگز 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 ٹھیک ہے and the next morning basically they find out he's fine and then all of them basically decide کہ اب ہم نے کعبہ کی تعمیر شروع کرنی ہے and because بہت سارے سب clans ہیں and ہرے کوئی یہ بات sacred ہے کہ ہم نے کعبہ بنانا ہے تو what they do is this کہ وہ چار گروپس میں اپنے آپ کو ڈیوائیٹ کر لیتے ہیں and ہر گروپ کے ذمہ ایک دیوار کی سائیڈ لگ جاتی ہے کہ چار سائیڈ ہیں ٹھیک ہے تو ہر گروپ ایک دیوار بنائے گا and اس سے جو ہے نا they feel کہ everybody will ہر ایک کو موقع مل جائے گا کہ وہ شرف جو ہے کعبہ کو بنانے کا ان کے پاس آ جائے گا اب اس اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو دو نوٹیبل قبیلیں ہیں اچھا یہ بھی میں آپ کو بائی دے وے بتا دوں کہ اب جو کعبہ دو اللہ کی سائیڈ ہیں ٹھیک ہے I wish I had that but چلو I can use the laptop to explain to you that this is obviously a rectangle ٹھیک ہے بائی دے وے this is how the کعبہ was originally ٹھیک ہے جو اصل شکل ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی بنیادیں ہیں تو کعبہ actually جو ہے نا it had to be a rectangle ٹھیک ہے but assuming for now that this is a square it's a body that has four sides ٹھیک ہے and یہ جو side ہے ٹھیک ہے the side that is pointing towards me to the left side ٹھیک ہے جس پیس وقت میرا ہو ہے یہ side حجرِ اسوات والی ہے ٹھیک ہے یہ حجرِ اسوات والی ہے so naturally what it means is this کہ دو سائیڈ سب سے زیادہ sacred ہیں the most sacred side is this side which is in front of me کیوں کیونکہ کعبہ کا جو دروازہ ہے باب کعبہ وہ اس side پہ آتا ہے ٹھیک ہے مقامِ ابراہیم بھی اس side پہ ہے کیونکہ وہ کعبہ کے ساتھ منصرک نہیں ہو تو پیچھے ہے but یہ main side ہے اور حجرِ اسوات بھی جو ہے اس کے ایک کونے کو لگ رہا ہے the stone from جنہ وہ اس کونے کو لگ رہا ہے this side that you have یہ ہجر والی side ہے ٹھیک ہے یہ side چھوٹی ہوگی اور اس side پہ آج آپ کو حتیم اور وہ semi circle نظر آتا ہے ٹھیک ہے پھر یہ third تیسری side ہے یہ back side بنتی ہے actually ٹھیک ہے and then you have the fourth side یہ جو fourth side ہے یہ second most sacred side ہے کیوں کیونکہ اس side پہ یہ جو کونہ ہے حجرِ اسوات سے جو پچھلا کونہ ہے the last one for اس کو رکنِ یمانی کہتے ہیں ٹھیک ہے رکنِ یمانی اور آپ دیکھو گے یہ بھی جو ہے جنرلی انہوں نے آج بھی غلاف میں اس کو اس پہ بھی آکے سلام کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو آپ بھوسا بھی لیتے ہیں بکوز یہ بھی سنت سے ثابت ہے اور رکنِ یمانی والی جو side ہے ٹھیک ہے between this and the حجرِ اسوات رکنِ یمانی سے حجرِ اسوات اس side کو بھی حجرِ اسوات لگتا ہے ٹھیک ہے تو یہ side سمجھ آگئے ہیں آپ کو so this side is the most sacred from that perspective this is the second most sacred side and then the rest toward there اب کیا ہوتا ہے جو بنو عبدِ مناف ہے جو کہ سب قبیلہ آپ سمجھو بنو حاشم ہی سمجھ لو آسانی کے لیے بنو حاشم بنو عبدِ مناف کو جو ہے نا basic کے لیے یہ side ملتی because عبد المطلب کے اس لینے سے آرہے ہیں یوں اس کا ایک وہ تھا تو بنو حاشم جو ہے بنو عبدِ مناف جو ہے وہ basically اس side کی تعمیر کی ذمہ داری لیتے ہیں اور بنو مخزوم جو ہے وہ یہ جو دوسری side ہے اس کی تعمیر کی ذمہ داری لیتے ہیں جو دوسری سب سے sacred side ہے between رکنِ یمانی اور حجرِ اسوط ٹھیک ہے اور باقی جو دو گروپس ہیں وہ دو different side دیتے ہیں اور اب جیسے ہی تعمیر ہونا شروع ہوتی ہے تو یہ جو دو قبیلے ہیں جب ان کی ویسے بھی دشمنی بڑی وہ ہوتی حالکہ ریلیٹیڈ بھی تھے پیچھے تو سب کو ریچ سیں ٹھیک ہے اسماعیل علیہ السلام کے descendants ہیں دونوں میں سساد اس بات پر پیدا ہو جاتا ہے کہ حجرِ اسوط کو لگائے گا because both of them now you have to understand کہ ایک ہی سائیڈ ہو and one says you know it's our honor the other says it's our honor and اس لڑائی میں basically باقی دو بھی جیسے مردو میں کہتے ہیں شیر ہو جاتے ہیں کہ یہ تو ہمارا بھی رائٹ ہونا چاہیے کہ یہ اتنا sacred پتھر ہم لگائے and it gets to a point that some of them actually literally میں اپنے ہاتھ ڈب ہوتے ہیں کہ جب تک ہم اس honor کو جب تک ہم مر نہیں جاتے نہ ہم اس honor کو نہیں چھوڑیں and they try talking negotiating but for five days work is stopped and کوئی بات نہیں اور and you know this also by the way tells you کہ in one sense کہ حکمت کی کتنی کمی تھی ان لوگوں میں اور tribal اسبیت کتنی زیادہ تھی کہ آپ اللہ کا گھر بنانے چلے تھے اور ایک پتھر پہ اتنا بڑا issue ہو جاتا ہے کہ پھر جنگ کی قریب آگئے میں and then you know one of the oldest men of the city وہ یہ کہتے ہیں کہ there is no way کہ ہم جگڑیں گے اس بات پہ بلکہ اس کو ایسا کرتے ہیں کہ جو شخص اب مطاف میں سب سے پہلے داخل ہوگا جو بھی اس کے بعد سب سے پہلے داخل ہوگا ہم فیصلہ اس پہ چھوڑ دیں and you know people think کہ یہ فیصلہ اس پہ چھوڑنے کا مطلب ہے کہ وہ بتائے گا what it really meant was کہ جس کبیلے کا بندہ داخل ہوگا وہ کبیلہ پتھر لگائے یہ تھا کہ اگر میں بنو حاشم سے ہوں why would I give it to somebody else it was like جیسے آج ہم کہتے نا toss کر لیتے it جس کبی بس وہ and everybody sort of agreed to that and as Allah had willed تو تھوڑی تیر میں ہماری نبی سلی اللہ وآلہ 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 سلیم کہ جاتے ہیں and آپ اس سے سمجھو کہ اللہ کے نبی سلیم کے آنے پہ ہر کبیلہ خوش ہوتا and everybody is channing because it's like all of them feel کہ محمد ہمارے سیڈ لیں کہ that's the respect that the Prophet وآلہ 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 that's the respect and you know یہ چیز یہ strength آج بھی اسلام میں موجود ہے اگر ہم واقعی اپنے نبی کی سنت پہ کھڑے ہو نا یہ عزت لوگ آج بھی آپ کو دے سکتے but یہ ہماری کمیہ ہیں کہ people don't see us as those neutral people جو حق بات کریں گے and آپ صلی اللہ وآلہ 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 کی obviously حکمت دیکھیں کہ ربی رسول اپنے قبیلے کے حق میں خیسنا نہیں کرتے what does he do he sort of takes the black stone and ایک رسول اللہ نے خود لگایا but the manner in which he did it تو ہر بندے کو محسوس ہوا میرا بھی کوئی حصہ تھا we lifted the stone اور سب کچھ ہوا and that's what you call is hikmat you understand کہ ایسا ساتھ خیال رکھتے ہوئے empathy کے ساتھ کس سب ساتھ لے جا جا سکتا بڑا issue ایدھر avert کر لیا جاتا ہے but now understand کہ یہ جو اب کابا کنسٹرکت ہو رہا ہے اس میں یہ تقریبا پانچ چیزیں تبدیل کر دیتے ٹھیک ہے so they make five structural changes to کابا and عجیب آج بھی we stand on those five structural changes ٹھیک ہے the first basically is this the foundation because you know foundation اس کو مضبوط کرنے کے لیے we will use the marble that we got اوپر وہی پتھر استعمال رہا تھا جو ان کو مکہ سے مل رہا تھا because you know you might think کہ marble تو ہمیں آج بھی کئی نظر نہیں آیا ٹھیک ہے so the foundation they were trying to make it of a marble تو وہ جو foundation ہے جتنا ان کے پاس پتھر تھا جو انہوں نے اپنے کل مال سے خریدا ہوا تھا it was less than how much had to be there so that's why what they do is this کہ پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ بیت اللہ کو چھوٹا کرتے ہیں تو رہا تھے now being a rectangle it turns into a cube point a square form ایک چکور بن جاتا ہے جہاں اس کی چاروں جو sides وہ برابر ہو جاتے ہیں یہ بات اکثر لوگوں کو پتہ ہے and I think Allah had to will it like that because الحمدلللہ وہ جو باہر کا حصہ رہ گیا جس کو آج ہم حتیم کہتے ہیں تو اس میں میرے آپ کے جیسے لوگوں کو جب اللہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر ہو تو یہ تو پہلی چینج ہے دوسری چینج کو کیا کرتے ہیں less people know of this کہ they change the height of the Kaaba back in the day یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے سے پہلے کعبت اللہ کا جو کی height تھی آپ 10 to 12 feet اس سے زیادہ نہیں کچھ لوگ کہتے ہیں up till 15 feet maximum یہ لوگ height کو double کرتے ہیں تو کم ہو بیش کوئی آپ سمجھیں کہ 20 25 30 foot جتنا Kaaba ہو جاتا ہے 25 foot would be better estimate que Kaaba qur اس کی height کو یہ جاتا ہے the structure now becomes grander in one sense آپ کسی بھی چیز کو height دیتے تو اس سے فرق پڑتا ہے تیسری چیز وہ کیا کرتے ہیں کہ پہلے ہوا کرتا تھا height بھی چھوٹی تھی دروازہ جو تھا وہ بالکل ایسے access میں تھا جیسے ہمارے گھروں کے دروازے ہوتے but the دروازے کو raise کر دیتے اور اتنا raise کر دیتے کہ کوئی عام آدمی دروازے تک access کر ہی نہیں سکتا unless آپ سیڑھی لگاتے ہیں اور چابی سے دیتے و چاہتے یہ تھے کہ وہ رسٹرک کریں اس چیز کو اور ان کی اجازت سے لوگ داخل ہو سکیں دروازے کی پوزشن چینج ہونا یہ بھی تب ہو اور آج بھی جب ہم بید اللہ پہ جاتے ہیں تو آپ نظر آتی ہے اتنی زیادہ ہے اگر آپ کھڑے ہوتے ہیں آپ دیکھیں گے دروازے کو پکڑے دعا مانگ رہے ہوتے یہ چینج بھی تب ہوتی ہے پکڑے 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 اگر آپ کھابے کی ہتیم والی سائیڈ ہے اس پہ گولڈن خوبصورت سائیڈ پرٹوڈن چیز باہر نکلتے نظر دیکھ رہے ہوتے تو یہ بیسی کیلئی چھت کا پانی ہے اس کو باہر نکالنے کے لئے ہے بہت یہ بہت اگر سی عبیر اس بہت رہے ہے یہ حتیم بہت built یہ حال م ہے لئے ہے کیونکہ آج بھی اور کوئی جو ہے نا drainage system نہیں ہے جب چھت پہ پانی جمع ہوتا ہے تو it comes out through this route and یہ اس زمانے میں ایڈ کیا گیا تھا because اس سے پہلے بھی چھت کی گرنے کی ایک وجہ یہ تھی کہ the amount of water that had come in تو وہ چیز تھی ہے یہ اس جو craftsman تھا نجار اس کے ذریعے سے basically یہ ہوا and چوت پانچمہ چیز جو ہے کہ back in the day there used to be a door at the back of the car چار sides ہیں تو آپ اس کو ایسے سمجھ سکتے ہو کہ this side if this is the main side اس طرف there used to be a door and یہ دروازہ بھی ختم کر دیا جاتا ہے and this is where the famous حدیث of the prophet sallallahu alayhi wa sallam اللہ کے نبی sallallahu alayhi wa sallam نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا اور یہ فتح مکہ کے بعد کہا کہ عائشہ اگر تمہارے لوگوں نے ابھی ابھی اسلام قبول نہ کیا ہوتا تو میں کعبے کو میں اپنی الفاظ میں بتا رہا ہوں میں کعبے کو دوبارہ بنواتا and میں اس کو ابراہیم علیہ السلام کی فاؤنڈیشن پہ بنواتا اور آپ نے وہاں فرمایا کہ میں اس کے پیچھے دروازہ رکھواتا اور میں اس کو جو ہے کہتے ہیں ویسا بناتا جیسے کہ اوریجنلی وہ ہوا کرتا تھا but اللہ کے نبی sallallahu alayhi wa sallam نے یہ کبھی بھی نہیں کیا because he understood کہ اس سے قریش بہت زیادہ disturb ہو جائیں گے it would be too much for them to sort of take باقی there is an entire history to this by the way as well کہ اس کے بعد بھی کعبت اللہ جو ہے نا یہ کہتے ہیں اس کو دوبارہ چینج کیا گیا پھر flip کیا گیا بلکہ very quickly عبداللہ بن زبیر نے basically اس کو بعد میں ایک دور میں جو ہے نا اس کو اوریجنل ابراہیم علیہ السلام کی فاؤنڈیشن پہ بنایا پھر حجاج بن یوسف جو ٹائرنٹ ہے جب وہ آیا تو اس نے کیٹرپولز مار مار کے اس کو تباہ کروایا اور پھر سے قریش کا جو جاہلی سٹرکچر تھا اس پہ بنایا اور پھر امام مالک کے ٹائم میں کہا گیا کہ اس کو واپس ویسے بنا دیتے ہیں جیسے رسول اللہ چاہتے تھے تو امام مالک رحمہ تعالیٰ نے basically منع کر دیا کہ میں نہیں چاہتا کہ کعبہ وہ ایک ایسی چیز بن جائے جس کو بادشاہ کھلولوں کی طرح آکے کبھی کوئی بڑا کرتا ہے کبھی کوئی چھوٹا کرتا ہے and since that day it has been exactly in the shape جیسے کہ قریش مکہ نے اس کو بنایا تھا اور جن فاؤنڈیشنز کو کہتے ہیں آپ سلسل نے بھی پھر eventually indoors کر لیا ہوا تھا so that is a bit about the history of it in one sense and you know کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بایدھر میں یہ ایک نشانی تھی کیونکہ جو کعبہ کا destroy ہو کہ وہ reconstruct ہونا آپ سلسل کے نبوت کے ظہور کے اتنے قریب کہ اللہ تعالیٰ یہ چیز دکھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام جو دین لائے تھے اس کو اب مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا ہے and اس کا reconstruct ہونا now means کہ اب محمد عربی اس پیشن کو آگے لے کے چلیں گے and you know the deen will now re-eمنate from here and obviously these are things that you know people have understood as science from اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو یہ چیز جو ہے وہ ہے تیکھے the last thing now تیکھے before we sort of start talking about the notion of the prophetic dreams and وحی کا جو آنا ہے which we will do tomorrow is a very famous صحابی by the name of زید بن حارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید بن حارس جیسے ہم کہتے ہیں زید بن حارس کی سٹوری جو ہے نا وہ بڑی خوبصورت بھی ہے عجیب بھی ہے کہ اصل میں یہ یمنی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اور ان کے والد اور والدہ دو opposing قبیلوں سے تھے ٹھیک ہے اور وہ جو دو قبیلے تھے ان کے درمیان اس کو آپ انگلیش میں کہتے ہو نا love-hate relationship ٹھیک ہے اور ہوتا یہ ہے کہ ان دونوں قبیلوں کے درمیان ایک جھڑپ ہوتی ہے جس کے نتیجے میں زید کی والدہ کی طرف سے جو ان کے سمجھے بھائی ہیں یا کوئی ہیں وہ حضرت زید کو ہی اٹھاتے ہیں اغواہ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور جا کے ایک بازار میں چار سو دینار قدرم کا بیچ کیا جاتے ہیں جس ٹو میک کومن اور جائز تھی اور یہ عرف بہتا ہے اور you know they would treat the slaves kindly the good ones as well ٹھیک ہے so obviously زید کے جو والد ہیں وہ اپنی بچے کی تلاش میں لگ جاتے ہیں بڑی he doesn't know کہ وہ کدھر کیا ہے and زید رضی اللہ عنہ یمن سے all the way حجاز مکہ مکرمہ پہنچ چکی ہیں حضرت خطیز رضی اللہ عنہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا جس وقت ان کا نکاح ہوتا ہے اللہ کے نبی سے تو اللہ کے نبی کو ایک گفت جو دیتی ہیں وہ یہ غلام بچہ ہے زید بن حریس ٹھیک ہے now understand this آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زید سے بہت پیار ٹھیک ہے وہ ان کو اپنے بچوں کی طرح باغتے ہیں but at this point in time اور یعنی اب ہم یعنی we're talking about a time جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پینتیس کے قریبے نکاح پچیس میں ہوتا ہے in all these years the prophet has not یعنی جب تک یہ انکاؤنٹر has not freed زید رضی اللہ علیہ وسلم he is still technically at the status of a slave with the prophet صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے but the prophet is raising him as a son right ان سے بہت پیار کرتے ہیں تو اب حضرت زید کی والد ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ مجھے اپنا بیٹا مل جائے چند سالوں بعد ایک شخص جو حج پہ آیا وہ ہے اس قبیلے سے اس کو بیسیکلی مکہ مکرمہ میں زید نظر آتے ہیں یعنی figures out کہ یہی وہ بچہ ہے جو کہ ہمارے قبیلے سے he goes back tells the father of زید ان کو بتاتے ہیں اور حضرت زید کے والد جو ہے نا اسی وقت اپنے بھائی کے ساتھ مکہ آ جاتے ہیں اور ان کو پسا چل جاتا ہے کہ محمد نامی ایک شخص کے پاس جو ہے نا وہ وہ ہیں تو وہ قابت اللہ میں جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ میرا بیٹا جو ہے آپ کے پاس ہے جتنے میرے پاس پیسے ہیں وہ لے کے آئے میں تو وہ کہتے ہیں کہ just take whatever you have to take from us but give me my son back آپ سے صلی اللہ ان کی پوری بات سنتے ہیں and you know you have to understand کہ اب اس پوائنٹ تک the prophet's heart is attached to that as well and clearly آپ کو نظر آئے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو نہیں دینا چاہتے ہیں right but in all notions of fairness وہ کسی کا بیٹا ہے ٹھیک ہے تو اللہ کے نبی حضرت زید کے والد کو کہتے ہیں کہ you know what I will call زید and I will ask you and if he decides to go with you ٹھیک ہے so I will not charge you anything because he is your son right تو آپ بھول جائیں جو آپ پیسے بھی لائیں آپ سے کچھ نہیں لوں گا وہ آپ کی امانت ہے آپ پس لیں but if he decides to stay with me right so then you know you have to respect that and اسے کہتے ہیں انگلیش میں کہتے ہیں زید's father is over the moon because he knows کہ کون غلامی جنے گا اپنے ساگے باپ کے اوپر ٹھیک ہے and the prophet صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے he calls زید رضی اللہ تعالی عنہ at that point in time and you know اس اس point پر صحیح دینا زید کی جو عمر ہے وہ کم و بیش آپ سمجھو پچیس سال ہے اچھا ایک میں یہ بھی clarify کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم اللہ کے نبی میں کہ گھر کی بات کر رہے ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں اس میں بچے کون تھے تو حضرت زید کا نام اکثر آتا ہے تیک ہے تو you know the word بچہ suggest کہ شاید وہ بھی چھوٹے تھے تو حضرت زید کی age جو ہے وہ اچھی خاصی بڑی ہے میں آپ کو اس کا perspective ایسے دیتا ہوں کہ ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت زید میں ہمیشہ دس سال کا فرق رہے تو if the prophet is 35 زید is 25 تو وہ اس طرح بچے نہیں ہیں یعنی ہم کہتے ہیں نا کہ آساس ہم کو جب نبوت کا ظہور ہوا چالیس پہ تو آپ سوچ لو حضرت زید کی age کیا ہے 30 علیہ وسلم کی عمر کیا ہے وہ 9-10 سال ہے اب یہ بہت فرق ہے تو آپ کی imagination پہ بڑا clear ہونا چاہیے کہ yes وہ بچوں کی طرح پلے ہیں اور because وہ مو بولے بیٹے بھی تھے سب کچھ تھا تو ہم کہیں نہ ان کو بالکل جھوٹا کر رہے ہوتے ہیں حالانکہ he is a much older man from that perspective تو دس سال کا عمر کا difference یاد رکھنا will always help you whatever is the age of the prophet صیرت میں minus 10 is زید's age تو آپ سے سب بارہل حضرت زید کو یہ اختیار دیتے ہیں حضرت زید کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں کبھی بھی جو ہے نا کسی کو آپ کے اوپر نہیں جن سکتا دیکھے and آپ میرے لیے میرے والد اور میرے چچا سے زیادہ قیمتی اور عزیز ہیں ٹھیک ہے and you know زید کے والد حیران ہو کے کہتے ہیں کہ تم کیا کہہ رہے ہو کہ تم غلامی کو چن رہے ہو اس کے اوپر ٹھیک ہے and he says کہ میں نے جو ان کے ساتھ دیکھا ہے وہ میں کسی اور جگہ نہیں دیکھ سکتا میں آپ کو بتا نہیں سکتا ٹھیک ہے and you know it is at this point کہ the prophet صلی اللہ علیہ وسلم takes زید in the hand ٹھیک ہے and he goes to the hijر یہ جو again وہ جگہ ہے نا جو کعبے کا اندر والا حتیم والی جگہ ہے and he announces ٹھیک ہے to the people کہ لو you know people just be aware of this ٹھیک ہے آپ اس بات پہ گوا رہے نا that زید جو ہے وہ میرا بیٹا ہے ٹھیک ہے and he will inherit from me and I will inherit from him ٹھیک ہے کہ نہیں آپ سے سنگ نے جو adopt کر لیا تھا زید کو and ان کا نام تبدیل کر دیتے ہیں زید بن حریس سے زید بن محمد ٹھیک ہے اور یہ all the way up till مدینن پیریٹ یہ ایسے ہی رہتا ہے ٹھیک ہے یعنی مکہ کے پورے دور میں یہ اسی طرح رہتا ہے ان کا نام بھی زید بن محمد ہی رہتا ہے اور یہ سورہ احضاب کی جب پانچنی آیت reveal کی جاتی ہے ٹھیک ہے مدینہ منورہ میں تو تب اللہ رب العزت جو ہے نا ہمارے نبی کو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا کام درست نہیں یعنی اسلام is not anti-adoption but اسلام آپ کو یہ بات سمجھاتا ہے کہ جب آپ کسی کو adopt کرتے ہیں اگر ٹھیک ہے تو آپ کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ اس کے نام کو اس اعتبار سے change نہیں کر سکتے کہ آپ یہ declare کر رہے ہیں کہ وہ آپ کا بیٹا ہے ٹھیک ہے so as an example یہ میں بات سمجھا دوں if I adopt ہمارے آپ یہ ویسے کچھ عرف change بھی ہو گیا ٹھیک ہے if I adopt a child جس کا نام علی ہے ٹھیک ہے تو I cannot call him I can adopt him there's no problem with that but میں اس کو وہ ارسلان بن علی نہیں کہہ سکتا sorry علی بن ارسلان نہیں کہہ سکتا ٹھیک ہے علی بن ارسلان کہ علی جو ارسلان کا بیٹا ہے اس چیز کی ممانیت ہے I have to be clear about this part the second part by the way is کہ ہمارے ہیں ایک اور عرف ہے ہم بن نہیں کہتے ہم علی ارسلان کہہ دیتے that by the way is technically fine ٹھیک ہے because then you're not because کچھ جگہوں پہ آپ والد کا نام نہیں لگا رہا جاتا تو آپ اصل جو ہے اس چیز کی you should be clear that you know کہ نصب point of view سے آپ اس کو اپنی طرح منصوب نہیں کر سکتے خیر you can look into the rules of adoption اس میں کیا احتیاطیں ہیں محرم نامحرم کیسے رضاعت سے محرم بنائے جاتا وہ ایک طویل موضوع ہے but اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حضرت زید رضی اللہ عنہ سے بہت محبت تھی حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید کا جو ایک نکاح ہے وہ کس سے ہوتا ہے برکہ ام ایمن رضی اللہ عنہ جو ان سے بڑی عمر کی تھی ام ایمن کی ہم آلیڈی بات کر چکے ہیں اور ان دونوں کو اللہ سبحانہ وتعالی ایک بیٹا دیتے ہیں جس کا نام ہے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبت ہے یعنی حسن حسین امامہ اور اسامہ حسن کے نبی کی بڑی بیٹی تھی اور زید اور ام ایمن سے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ حتیٰ کہ ان کو حب نبی کہا جاتا تھا کہ صحابہ would know کہ حسن صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے اتنا پیار ہے اور ایون حسن زید سے کہ جو یہ بات کہتے تھے وہ اس کو انکار نہیں ہوتا تھا اور ایونہ یونگیس پیپل جن کو رسول اللہ علیہ وسلم نے جنگ میں قیادت کرنے کا دیا تھا the prophet did not live long enough to see that but ابو بکر then ensured کہ جو نبی علیہ السلام کا حکم تھا کہ حضرت اسامہ جو ہے وہ فوج کو لیڈ کرے and you know think about this he was doing this at the young age of 17 17 ہمارے سترہ سال والے پب جی کھیل رہے ہیں دیکھیں that's you know that's the difference between us and them دیکھیں سترہ پچے سالے بھی کھیل رہے ہیں اندر تو دیکھیں ہماری maturity levels بلکل مختلف ہو گئے ہیں تو یہ education system سب change کر دیا ہے ہم mature ہی نہیں ہونے دیتے اپنے بچوں کو دیکھیں یہ چیز ہمائے سامنے آتی ہے and one of the other things about حضرت زید by the way is this he is the only صحابی nobody can climb close into this جن کا نام قرآن کریم میں آیا اللہ حکر ٹھیک ہے not ابو بکر not علی not عمر and you know you think about these things and یہ کتنے عجیب بات یہ ہے کہ اللہ تعالی ہر صحابی کو ایک عجیب امتیازی شان دیتے and حضرت زید had this beautiful gift کہ اللہ رب العزت نے ان کا نام جو ہے وہ اس میں دیا ہے خیر eventually حضرت زید کا انتقال جو ہے ان کی شہادت جو ہے وہ جنگ مطا میں ہوتی ہے this is an expedition جو towards the end of the prophet's life it takes place and the prophet didn't participate he was made the commander and chief of the army and you know he's martyred over there so یہ ایک چیز ہے and a beautiful story to sort of you know end with is this that much later because حضرت زید کے بیٹے ہیں اسامہ and حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بیٹے ہیں عبداللہ بن عمر جنہیں بہت ساری حدیثیں روایت کی گئی ہیں اور ان کا اپنا ایک مقام ہے تو ابن عمر جو ہے نا وہ اپنے والد حضرت عمر سے ان کی دور خلافت میں انہوں نے پوچھا کہ میری تنخوج ہے جو آپ مجھے سالری دیتے ہیں وہ اسامہ سے کم کیوں ہے why is that less than اسامہ کیوں کہ i am the i am working عجیب خوبصورت جواب تھا he said because the prophet صلی اللہ علیہ وسلم loved him more than he loved you and the prophet صلی اللہ علیہ وسلم loved his father more than he loved your father and you know this is this is the honesty and the beauty of how the صحابہ would یعنی for the صحابہ the process of everything right اور ہر چیز کی جسے کہتے ہیں یارڈ سٹک رسول اللہ سے محبت ان سے نسبت ان سے تعلق ان کے ساتھ گزاراوا وقت وہ چیزیں تھیں کاش کہ آج ہم اپنے دین کو ویسے لینا شروع ہو جاتے کہ ہم نبی علیہ السلام سے ہر چیز کو منصوب کر رہے ہوتے اور ان کی سنتوں اور عادتوں میں آگے ہونے میں سبقت لے رہے ہوتے اور اس چیز میں جو ایک ہلدی وہ ہو رہے ہوتے but unfortunately یا ہم سیکیولر ہو گئے ہیں اور دینی کو بھول بیٹھے ہیں یا ہم فرقوں میں بڑھ گئے ہیں اور ایک دوسرے کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہوتے but I think سیرت جو ایک کام کرتی ہے وہ آپ کو وہی ڈائیورسٹی دکھاتی اور دکھاتی ہے کہ کتنے عظیم یہ لوگ تھے اور ان کے دلوں میں پھر بھی کہتے ہیں کتنی محبت بھی تھی اور اختلاف کے باوجود بھی جو ہے نا کیسے یہ ساتھ بھی چلتے تھے اللہ رب العزے سے دعائے کہ اللہ تعالی ہمیں سیرت کو پڑھنے کی اور سمجھنے کی توفیق اتا فرمائے وآخرتا وآنان الحمدللہ رب العالمين